نیا سال ہے نیو ایئر کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیا سال منانا اور نیا سال کے حوالے سے جشن کا احتمام کرنا یہ کیسا ہے یہاں تو بہت ساری برائیوں کا سمجھے کے کٹ ہو گیا ایک تو نیا سال منانا اس پہ سوال ہے دوسرا کہ نیا سال ہے کیا مسلمانوں کا نیا سال کب شروع ہوتا ہے تیسرا یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے مطلب جو فضولیات ہوتی ہیں اس میں اور جو لغو کام ہوتے ہیں مرد و زن کا جو اختلاط ہوتا ہے یہ بہت ساری خرابی ہیں اس میں موجود ہیں آپ دیکھیں کہ نئے سال کا مسلمانوں کا جو نیا سال ہے مسلمانوں کے سارے معاملات وہ ہجری سال کے حساب سے ہیں دیکھیں ہمارے روزے ہیں تو وہ ہجری سال کے حساب سے ہیں چاند کے حساب سے ہیں سارے معاملات ہمارے اگر کہیں اور کوئی معاملہ ہے مثلا زکاة دینے کا معاملہ ہے تو ہم نے جو حساب و کتاب رکھنا ہے وہ ہجری سال کے حساب سے یعنی جو چاند کا حساب ہے اس کے حساب سے ہمارے سارے معاملات ہیں تو اس کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں صحابہ اکرام پر کس طرح تبرہ ہوتا ہے مقدس ہستیوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ایک باعث سے افسوس چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے اس طرف جب ہم اس تشابوں میں آتے ہیں اور یہود و نصارہ کی مشابت اختیار کرتے ہوئے تو اس کو ہم نئے سال کے طور پر لیتے ہیں اور پھر اس میں ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اگر نیا سال ہے بھی نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے تو ہمیں تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ماضی کے سال میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو میں نے فرائض میں کتائی کی ہے اب وہ نہیں ہونی چاہیے جو میں نے اپنے کام میں ڈنڈی ماری ہے وہ اب میں نہیں ماروں گا بجائے اس کے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو یعنی رب کی عدالت میں جب کھڑے ہو کے ہم سے سوال ہو تو اس سے پہلے پہلے بندہ اپنے آپ سے خود سوال کر لیں تو بدلتے سال کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا کہ جو میرے اندر غلطیاں تھی وہ اب دوبارہ نہیں ہوگی جو کتائیاں تھی ان کتائیوں سے اب میں باز رہوں گا یہ کرنے کے بجائے ہم جن کاموں میں پڑ گئے مرد و زن کا اختلاط بپردگی ہلڑ بازی آتش بازی اور فضولیات حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں کرنا تو ہم کن کن چیزوں میں کس کس انداز سے اسراف کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں تو نیا سال آیا ہے تو وہ ہمارا پہلے سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تو یعنی مسلمان کے لیے وہ تو اس کا سال شروع ہو گیا لیکن اب اس کے لیے اگر ایک ترتیب چر رہی ہے تو اس ترتیب کے حساب سے وہ عزم نو کرے تجدید نو کرے دیکھیں ہم اس سال کے حساب سے بھی چونکہ ہمارا حساب و کتابوں اس بھی چلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اسے بھی سال مانتے ہیں لیکن اس میں ہمارا کام تو یہ تھا کہ نیا سال آ رہا تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں لیکن ہم مزید بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں اور نیو ارنائٹ کے نام پہ جو فہاشی ہوتی ہے جو اوریانی ہوتی ہے جو بھی ہیائی کے کام ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے ہم اتنا نہیں سمجھتے جتنا عوام سمجھتی ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کا کوئی بھی کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں ہمارے جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے تو ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا چاہیے اور اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے ہم تو فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور فضولیات سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی